امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے سیف ہوں گے ہیلدی ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میرا نیا ڈائیٹ پلان شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ ڈائیٹ پلان جو ہے میں صرف ابھی ایک دن کے لیے ٹرائے کر کے دیکھوں گی کہ کیسے اور کتنا میرا ویڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو ابھی سب سے پہلے صبح جو ہے وہ میں میرا ویڈ چیک کر رہی ہوں واش روم جانے کے بعد تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرا وزن جو ہے میں نے پھر سے ویڈ گین کر لیا ہے واپس تو 77.7 ہو گیا ہے میرا ویڈ ویکسینیشن کے بعد میں نے جو ہے 2 میلز کیے تھے تو میرا ویڈ جو ہے وہ ہٹ بیک کیا ہے واپس تو میں یہ ڈائیٹ جو ہے وہ آج ایک دن ٹرائے کر کے دیکھوں گی اگر میرا ویڈ جو ہے گرا اچھے سے گرا تو میں دیفنیٹلی یہ کرش ڈائیٹ پھر سے کروں گی یہ ایک کرش ڈائیٹ ہے تو صبح میں نے بلیک کافی پی تھی اور اس کے بعد میں نے کیا تھا 30 منٹس کا ووک اور ٹائمنگز میں نے لکھے ہیں کہ میں نے کونسے ٹائم پر کیا کیا تھا اور ووک کرنے کے بعد یہ آپشنل ہے اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہو ووک ورنہ اٹس اوکے سو میرا بریکفرس جو ہے یہ میں کھا رہی ہوں یہاں پر دو ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے یہ ہنگ کرڈ ہے میں نے کپڑے میں باندھ کے دہی کو رکھا تھا تو اس کا پانی سارا نکل گیا ہے تو یہ کھانے میں almost like گرک یوگرٹ کی طرح لگتا ہے تو یہ میں نے لیا ہے میرے پاس گرک یوگرٹ نہیں تھا تو میں نے ہنگ کرڈ لیا اور اس کے بعد میں نے اس میں frozen strawberries ڈالے ہیں تھوڑے سے یہ میں نے خودی علاقے فریز کیے تھے اور یہ ہے گرنولا یہ بھی میں نے خودی بنایا ہے گھر پہ تو اس کی ریسیپی بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی تو یہاں پر میں شور نہیں تھی کہ میں یہ ڈائیٹ کروں گی یا نہیں تو صبح میں یہ کھانا انکلوڈڈ نہیں تھا لیکن میں نے یہ کھایا اور صبح میں صرف ہم نے کھانا ہے وہ ہے just 2 eggs and کوئی بھی fruit and اس کے ساتھ ہم نے پینا ہے non-dairy milk تو اس کے بعد کچھ تھوڑی دیر بعد میں نے second meal جو لیا تھا mid breakfast جیسے کہتے ہیں وہ ہے papaya smoothie یہاں پر میں papaya smoothie پی رہی ہوں اور اس کو میں نے صرف بہت ہی کم دودھ ڈال کے بنایا ہے حالانکہ اس ڈائیٹ پلین میں ڈیری allowed نہیں ہے لیکن مجھے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں شور نہیں تھی کہ میں یہ ڈائیٹ کروں گی یا نہیں کروں گی صبح تک تو i was not sure پھر میں نے لنچ ٹائم پہ اچانک ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں یہ ڈائیٹ کروں گی تو لنچ میں میں نے لیا تھا یہاں پہ سویا ملک چوکلیٹ فریور سویٹن آن سویٹن آپ کی چوئیسے آپ کوئی بھی لے سکتے ہو یہاں پہ 250 ایمل میں نے یہ لیا ہے 200 to 250 ایمل لینا allowed ہے اس میں جو بھی آپ کو ملک اچھا لگتا ہے وہ آپ لے سکتے ہو ڈیری نہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے دو بولڈ انڈے نو سولٹ اٹھ آل اور ایک فل بنانا لیا ہے تو یہ تھا میرا لنچ پھر ایوننگ سناک میں مجھے تھوڑی سی بھوک لگی تو یہاں پہ میں نے کھائے تھے اورنجز ایک اورنج کھایا میں نے آپ کوئی بھی فروٹ کھا سکتے ہو بیچ میں اگر آپ کو بھوک لگے تو یہاں پہ یہ اورنجز کھائے تھے میں نے اس کے بعد آتی ہے تھوڑا سا پیاز اور تھوڑی سی گرین چھلی ڈال کے سکرامبل کیا تھا تھوڑا سا پپایا اور ہاف بنانا with سیم چوکلیٹ فلیور ملک میں نے لیا تھا اس کے ساتھ اور تھوڑا سا کچپ ڈریزل کیا تھا کیونکہ مجھ سے بلکلی فیکا کھا نہیں جا رہا تھا اور اگر آپ کمپلیٹلی فیکا پینچ بس تھوڑا سا ڈریزل کر سکتے اور کھا سکتے ہو بٹیس میں سالٹ الاؤڈ نہیں ہے اور یہ تھا میرا ڈینر اور نیکس ڈی مورننگ یہ میرا ویڈ چیک میں نے کیا تھا واش روم جانے کے بعد اگین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے لوس کیا ہے 900 گریمز اگر میں نے گرنولا اور وہ پپایا ملک شیک نہیں پیا ہوتا تو شاید میرا 1 kg ضرور ضرور گرتا سو آم ویری ویری ہیپی کی یہ میری مہنج ایک دن کی رنگ لے آئی تو یہاں پر میں بھی میں یہ ڈائیٹ پھر سے کروں گی انشاءاللہ اور میں جو یہ کروں گی تو میں لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کی میں کیا کھاری اور میرا ویٹ کیسے اترا ہے اور کتنا اتر رہا ہے اور یہاں پر کچھ آپشن ہیں گرین ٹی اینڈ گرین سمودی گرین سمودی میں میں کچھ بھی مل کیا کچھ ایڈ نہیں کیا ہے آپ چاہے تو سٹیویا ایڈ کر سکتے ہو گرین سمودی میں وہی سب کچھ جو بھی سبزیاں آپ کو پسند ہے وہ سیلیڈ ویلیڈ کی جو بھی آپ پسند ہے وہ سب ڈالیں بلینڈ کریں اور اسے پی جائیں دو بوائل ڈنڈوں کے ساتھ پھر یہاں پر شکر گندی جسے کہتے ہیں سویٹ سالت ایڈ نہ کریں اس کو بوائل کرتے بس اس کو پانی میں بوائل کر نہ یا آپ اس کو بیگ بھی کر سکتے ہو سو لیٹ می تیل یو وان تین کی یہ ڈائیٹ پلان جو ہے وہ بلکل بھی ہیلدی پلان نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے کچھ بھی سکتے ہیں پرابلم ڈیفیشنسی وائٹمین کی یا جو بھی ہے تو یہ ڈائیٹ پلان اگر آپ فالو کرنا چاہتے ہو تو صرف سیون ڈیز کی لیے ہی کرنا اس سے زیادہ مت کرنا اور اس کے بعد یہ بھی آپ لے سکتے ہو without any salt without any dressing boiled und day with some salad کے اندر کھلمنٹ ملک یوز کر سکتے ہو آپ کوئی بھی nuts کا milk جو تھوڑا بہت لو کیلوری کا ہو وہ آپ لے کے آپ پی سکتے ہو کافی پی سکتے ہو بلیک کافی بلیک ٹی پی سکتے ہو اور یہ ایک option ہے گریل چکن بھی کھا سکتے ہو لیکن میک شور کہ آپ کوئی بھی پیکٹ کے مسالے سے اس کو میرینیشن نہ کریں صرف اس کو لیمن تھوڑا سا بہت بہت کم پنک سالٹ اور آپ کو جو سپائس لگانے ہو جنجر گارلک ریڈ چلی گرم مسالہ آپ سب کچھ مسالے لگا سکتے ہو بات نو پیکٹ والے مسالے گھر کے مسالے آپ لگا سکتے ہو تو یہ بھی آپ ایک آپ کھا سکتے ہو اور اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہو zero calorie کا coke so friends let me remind you once again میں کوئی ڈائیٹیشن یا نیوٹریشن نہیں ہوں میں صرف یہ ڈائیٹ پلان اپنے اوپر ایکسپیرمنٹ کر رہی ہوں that's اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو please میرے چینل کو like کریں share کریں subscribe کریں اپنی دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں thank you for watching my channel اللہ حافظ